موسیقی راجہ صاحب کو بھی ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں تو میں ذکر کر رہا تھا یہاں پہ خیصل آباد میں سپیریر گروپ آف کالیجز کی یہاں پہ بنیاد رکھنے والے یہاں پہ سپیریر کالیج کی افضا کرنے والے میرے بھائی میرے یہ نہایت قابل احترام چوہدری یوسف صاحب ہم سب کو یہاں پہ بڑھ برادران نے اکٹھا کیا اس خوبصورت تقریب کے لئے اور میرے لئے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ یہاں میں اپنے فیصل آباد کے ان اساتذہ کرام جو فیصل آباد کے نوجوانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے ان کو پروان چڑھانے کے لئے ان کو پاکستان کا اساسہ بنانے کے لئے اپنی جتو جہد اور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو آج ملک مراج خالد ایکسلنس ایوارڈ یہاں پہ دیے جا رہے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے تو میرے لئے یہ بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یہاں اس تقریب میں موجود ہوں شاید اساتذہ کے لئے یہ اتنی بڑی بات نہ ہو ہم پولیٹیشنز ظاہر ہے تقریب میں جانا اور ہمیں بلائے جانا ایک روٹین کی بات ہے لیکن ایسی تقریب جس میں اساتذہ کرام کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو اور وہ اساتذہ کرام ہم جو فیصلہ باد کی کریم ہیں جو اپنے شعبے کے اندر جن کی خدمات بے مثال ہیں ان کی اس تقریب میں آنا یہ ہم سب پولیٹیشنز کے لئے اور سیور سوسائٹی کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب کے لئے ایک عزاز کی بات ہے آپ کی ان خدمات کے اوپر آپ کی بے مثال قربانیوں کے اوپر میں آپ تمام لوگوں کو کاشکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ ایوارڈز جو دیے جا رہے ہیں شاید یہ آپ کی خدمات آپ کی مہنتوں کا سمر نہیں ہیں یہ صرف ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے صرف آپ کی خدمات کو ریکگنائز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تقریب تواتر کے ساتھ تسلسلس کے ساتھ ہونی چاہیے جیسے سپیریل گروپ آف کالیجز نے یہ پہلے بھی مجھے ایک دفعہ موقع ملا ہے ایسی ہی ایک تقریب میں شرکت کرنے کا چوزری یوسف صاحب کی سربراہی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تقریب کا تواتر کے ساتھ ہونا اور اساتذہ کرام کو ڈیو رسپیکٹ دینا وہ ہم سب کا فرض ہے اور اس ایکسلنس ایوارڈ کا نام جس شخصیت کے نام کے اوپر رکھا گیا ملک مراج خالد صاحب وہ استعارہ ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز کے لیے وہ مشل راہ ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر جو مثال قائم کی جو دور حاضر کے پولیٹیشنز ہیں جو اثر حاضر کے سیاستدان ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے ملک صاحب کی زندگی سے وقت حاضر میں جس طریقے سے ملک صاحب نے سیاست کی اور جو سیاست کو وہ جس طریقے سے سیاستدانوں کے مقام کو انہوں نے بہتر کیا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہم ان کے نقشے قدم پر چل سکیں اور جس طرح سے آج یہاں پہ ایکسیلنس ایوارڈ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں تو ملک مراج خالد اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ایک بڑا نام ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی میں فیصلہ باد کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فیصلہ باد کے ملک پاکستان کے لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا اتر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس کے لیے ہم منتخب ہو کے ان اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا اس ملک کے اوپر کہ جس نے عمران خان جیسی قیادت اس ملک کو دی ہے جو آج پاکستان کے وزیر آزم ہیں جن کی امانداری کے اوپر جن کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی شخص انگلی کھڑی نہیں کر سکتا الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر چنا ہے جو آج دنیا کے اندر پاکستان کے لیے باعث عزت ہے پاکستان کی اس شخص کی وجہ سے آج دنیا کے اندر عزت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج پاکستان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہمارے طرز حکمرانی کے اوپر بہت سارے دوستوں بھائیوں کو اتراز بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہم ایم این ایز ایم پی ایز جتنے بھی ہیں ہماری نیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے ہم خلوص نیت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مستقل طور پر ایسی تبدیلی آئے جس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں روشن ہوں پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں سے تکلیفیں ختم ہو جائیں ان کے دکھ در بانٹ لیے جائیں اور ایک ایسی فلاہی اسلامی فلاہی ریاست بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے اوپر عمل کی ابتداء قائد عظم محمد علی جنہ نے کی تھی میرے بھائیو عمران خان صاحب اپنی پوری تندہی کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ ایک تباہ حال ریاست یعنی جس وقت پاکستان کا نانے حکومت تحریک انصاف کے سپرد کیا گیا تو اس وقت پاکستان تیس ہزار عرب روپے کا اندرونی طور پر مکروز اور تقریباً سو عرب ڈالرز کا بیرونی طور پر مکروز ملک اور جس کی جو کل ایک سال کے اندر جو ریویڈیو کا ٹارگٹ پینتیس سو عرب روپے صرف جہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہوں اور اگر دیکھا جائے جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس کے حوالے سے جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی ریشو ہے وہ دنیا کے اندر کام ترین ہے تو اس کے باوجود جب پاکستان تحریک انصاف کو ملا تو صرف دو ہفتے کے ہمارے پاس فورن ایکسچینج موجود تھے ہم دیوالیا پن کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے الحمدللہ دس ماہ کے اندر پاکستان کے لوگوں کو قربانی ضرور دینی پڑی ہے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں مشکل ضرور ہوئی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ جب آسانیوں کی طرف جانا ہو بہتری کی طرف جانا ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں کچھ تکلیفیں برداشت اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو صحیح ٹریک ہے اس کے اوپر گامزن ہوں گے ہم اپنے صحیح راستے کے اوپر گامزن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ان کی بھی کوشش ہے اور ہم سب ان کے ہاتھ مضبوط کریں ہم سب جہاں جہاں جس جس شعبے کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں اس شعبے کے اندر ہم امانداری سے اپنا حق ادا کریں میں ایک دفعہ پھر آج کی اس تقریب میں مدو کرنے پر سپیریر کالیج سٹی کیمپس کتوالی روڈ کے تمام ڈریکٹر سابان کا اور ارگنائزز کا دل کی اتھا گہرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ بہت مرمان میں نام لیتی ہوں آئیشہ پبلک سکول لیاکت آباد سر شیخ سلمان اپنے وار کے لیے یہاں تشریف لائیے آئیشہ پبلک سکول لیاکت آباد سر شیخ سلمان اور نیکسٹ ہے وزالی سکول سیونٹی نائن جے بی سر ندین سندو وزالی سکول سیونٹی نائن جے بی سر ندین سندو زہیر ایجاز بسرا انہیں بھی سٹیج پہ بلا رہے تھے زہیر ایجاز بسرا صاحب چودری ان کو بلا رہے تھے چودری زہیر ایجاز بسرا صاحب ایم سی ہائی سکول حاجی آباد میم مسترد بانو چودری زہیر ایجاز بسرا صاحب آپ کے سبک زارش ہے کہ آپ سٹیج پر تشریف لے آئیے بہت شکریہ جناب میں نے سکول کا نام لیتی ہوں برایٹ سکول سکول برایٹ سکول یہاں سے آتے ہیں سر رانہ بیلال سر رانہ بیلال سٹار گروپ آف سکول سر فراس جناب فراس جاوید جناب فراس جاوید سٹار گروپ آف سکول جناب فراس جاوید گریز پبلک سکول سے آتے ہیں سر تاریخ بشید گریز پبلک سکول سے دشریف لاتے ہیں سر تاریخ بشید آلائیڈ سکول اور رافے کیمپس شیخ فالونی سے میں بلاتی ہوں دعوید دیتی ہوں میم آئیشہ تاریخ میم آئیشہ تاریخ سیکرڈ انجل ہائی سکول سے میڈم ہما اظہر میڈم ہما اظہر صدیقی پبلک سکول لسانی روڈ سر محمد عارف صدیقی صدیقی پبلک سکول سے ہیں لسانی روڈ پے سر محمد آریخ صدیقی اسامہ بن زید ہائی سکول جنگ روڈ سر مونیر اشرف اسامہ بن زید ہائی سکول جنگ روڈ سر مونیر اشرف موسیقی علموں آگہی اور شعورِ حیاء کی بقا کی زامن ان ہستیوں کے یہ نام جلیے جا رہی ہیں یہ آج ایوارڈ کی مستحق قرار پائی ہیں چلو آگے بڑھو آگے چلو آگے بڑھو آگے کہ تم سے اجالا ہے فقط تم سے علوم زندگی کا بول والا ہے سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے چند قیمتی الفاظ سے اس سے پہلے آپ اپنی شیلڈ بسول کیجئے داریکٹ کر ساتھ بہت شکریہ سر برا نامن آئیے گا میں پھر وہی کہ چند مقتصر انفاظ میں آپ پلیز بات لیجی عوض بللہ مشویت ورعجی بسم اللہ الرحیم ہمارے انتہائی قابل اطرام زاہر پیٹ صاحب تارک پیٹ صاحب اور سپیریٹ کالیج کی جتنی بھی میزم کے انتظامی ہے میں سب کو بارے بار پیش کرتا ہوں اس بات پہ مجھے بڑا کم اتفاق ہوا ہے ہم بہت سارے پروگرام دوے جاتے ہیں جو شکول یا کالجز کے ہم دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سب سے جو اچھی بات آج لگی آپ ان ساتھا کے لیے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں شعبہ تعلیم میں وہ عالی کارکردین دکھائی لیا آپ نے ان خواصلہ ضائع کے لیے یہ خوبصورت پروگرام رکت کی ہے میں پوری ٹیم کو بار پیش کرتا ہوں میں شکر بزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا بڑی لنپی تصریل ہے رجال ریاض صاحب میرے سینئر ہمارے بڑے بھائی ریاں بیٹھے ہیں خواصیمہ صاحب بیٹھے ہیں شیان صاحب بیٹھے ہیں جناب راو سکندر یعظم صاحب ہمارے قلیق صاحب کا اور زہیر جائز بسرہ صاحب بائشتہ کلودی صاحب خالد حاکموکہ صاحب ہم سب وجود ہیں میں سب کی وجودگی میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا بڑی خوبصورت باتیں کی میرے سے پہلے کموکہ صاحب نے راجہ صاحب نے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا آج میں اور جو میرے دوسرے بھائی جو ہم پولٹکس میں ہیں جیسے ذکر ہوا میراج قادص صاحب کا تو بدقسمتی سے میں یہ نہیں ہم اس معاشرے میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں اگر ایک آپ شعبے کو دیکھیں آج کوئی خاص شعبہ زوالت دیئے ہیں تو ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ اگر آپ ملک پاکستان کو دیکھیں تو ہر شعبہات میں ہماری تنظلی ہوئی ہے دنیا میں سمجھتا ہوں آگے بڑھتی ہے ہم ریورس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو تعلیم ہے میں اگر اس پہ بات کروں تو میں سمجھتا ہوں میں ابھی سیان صاحب کو اپنے ہمارے کچھ کلاس کر لو غالباً دو دن پہلے میں نے ان کو فون کیا تو ہمارے کچھ کلاس کر لو وہ تقریبے دس بارہ کو دوسرے شہروں سے بھی آئے انہوں نے مجھے ارپیسٹ کی کہ آپ کیونکہ گھر آپ جو جس شکول میں ہم بڑھتے ہوتے تھے وہ آپ کے گھر کے قریب ہیں ہماری سارے سب کی خواہش ہے کہ ہم اس شکول میں جائیں میں ابھی انہیں تصویریں لکھ لہا رہا تھا تو ہم سب نے کہ اس وقت ہم نوجوان تھے بچے تھے ہم نے انہی چیز اور ڈیکس پہ بیٹھ کے اپنی تصویریں بنائیں اور آپس میں وڈس ایپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو یقین کریں وہ جو کیفیت ہے وہ شاید اس کو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن سب کے سب جو ہم سرکاری شکول تھا ٹیکنکہ علاہ شکول میں ہم پڑھتے ہوتے تھے تو جو مقام تھا تعلیم کا تو بدکسمتی سے میں کہوں گا آج شاید وہ ہم مقام کو بیٹھ آج سیاست کا بھی میں سمجھتا ہوں وہی حال ہے کبھی ہمارے لئے یہ لوگ رول مارڈل ہوتے تھے تو میں یہ کہوں گا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی ٹیچر کو اپنے اصطاعت کو عزت دینے پڑھیں اب وقت کیونکہ کم ہے لیکن ایک بات میں ضرور کیونکہ میں سیاست میں ہوں آپ لوگوں نے مفتل لوگ میرے یا ہم پر موجود ہیں ٹیچر ہیں ہمیں یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت بڑی عزت ہے جنیابی لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے لیکن میں پھر سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ہم پر ذمہ داری کی آئید ہوتی وہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں ہمارا نقصان ہوئے وہ شبہ تعلیم میں ہوئے آج اگر ہم دنیا سے معازنہ کرتے ہیں جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بڑے بڑے ممالکات امریکہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یورپ کو ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہم سے کہیں کئی گناہ غریب ملک سری لنکا میں نے انیسوٹھانوے میں وہاں گیا تھا نینٹی ایٹ میں آپ یقین کریں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہنڈرڈ کی قریب تو وہاں پہ ایک واضح فرق نظر آیا مجھے تعلیم کا کہ پڑے لکھے اور انپڑ کا کیا فرق تو میں بڑے شننگی ہوتی ہے اس بات پہ کہ وہ تو ہم سے بھی غریب سے وہ کون سی لیڈرشپ تھی کہ ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہنڈرڈ کی قریب پہنچ آج میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ضروری ہے اگر آج ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ سیاستدان ہم پہ مسلت ہے یا جاہل مولوی ہم پہ مسلت ہے اس کی وجہ بھی ہماری جہالت ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ جتنے میرے یہاں پہ میری بہنیں بیٹھیں ہیں بھائی بیٹھیں ہیں سینج بیٹھیں ہیں سازہ میں جناب آپ کو سلام بیش کرتا ہوں اور اس شمیر کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں کی بے شمار اللہ ازوال تربانی کی وجہ سے میں دیا تھا اب میں زیادہ میں سمجھتا ہوں ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ سوچ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے میرے بھائیاں بیٹھے ہوں کہ سیاسی بات ہو جاتی ہے لیکن ایک بات میں ضرور عمران خان صاحب کی میں کروں گا کہ میرے لیڈر کی سب سے پہلے جو اس نے آواز اٹھائیے وہ تعلیم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے ہمیں ایک اپریجنٹی یہ عمران خان کی نقامی نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے یہ پھر پدا نہ خاصا اگر ہم نقام ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم نقام ہوتے تو ہمیں اس امیر کے ساتھ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو کیامل تاک اسی طرح قائم ادام رکھے ہم سب نے ایک اونر شیف ایک احساس ملکیت ہمیں آنا چاہیے جس طرح ہماری شوچ جو ہمارا اپنا گھار ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم اس ملک پاکستان کو اپنا گھار سمجھیں اور گھر کا ہر فرد جس جس شعبے سے ہم ابستہ ہیں اپنی منت سے امان دری سے یہ سوچ لیں ہم نے اس ملک کو آگے نکے جانا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی آہوا مقامات سے منا کر سکیں بہت شکریہ جی بہت 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 نیستان علی احمد سیان ٹیس ایکزیکٹیب آفیسر ایڈوکیشن سر آپ سے درخواست ہیں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیے آج کی اس تقریب میں مدعو مزید اسادزہ کرام کو ایوارڈ سے نوازے ارباب نظر علم تعلیم جو ہیں وہ خدا کی عطا کردہ ایک نعمت ہے اس نعمت کے کئی نام ہیں اہل شہادت کو ملی تو جنون کہلائی اہل احسان کو ملی تو خیرے کثیر ہوئی اور اہل جمال تک پہنچی تو خسن بندی اور جناب ڈائریکٹر صاحب آپ پلیز مامنت کے لئے تشریف لیا گیا سٹیج پر سر اکتر بٹ پرنسپل ایم سی ہائی سکول حاجی آباد جناب اکتر بٹ پرنسپل ایم سی ہائی سکول حاجی آباد سٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور فیصل آباد کیڑک سکول سے میں دعوت دیتی ہوں سٹیج پر آنے کی جناب پرنسپل شیخ تاہیر صاحب اور جناب ازہر محمود جناب شیخ تاہیر صاحب اور ازہر محمود سٹیگ ایڈٹ سکول سے آتی ہیں پرنسپل زاہد گورایا صاحب جناب پرنسپل زاہد گورایا صاحب کامل فانڈیشن جناب علونی سے میں دعوت دیتی ہوں پرنسپل سر سجاد اکبر ہیپی ہوم سکول رضا آباد سے پرنسپل جناب مفتی عمر فاروق سٹیج پر تشریف لاتے ہیں مارک کے لئے مفتی سکول کا لینا ہے وہ مارک کانا ہے بیٹی کا بشک نہ لیں جو گورنمنٹ سکول کیوں وہ مفتی صاحب کا وارڈ ان کے بیٹی بسول کر رہا ہے مفتی صاحب مفتی صاحب جو ہے مفتی عمر فاروق صاحب کا ایوارڈ ان کی بیٹی یہاں بسول کرنے کے لئے آگئی ہیں ہیپی ہوم سکول رضا آباد سے مفتی عمر فاروق صاحب کی بیٹی ان کا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں ہیپی ہوم سکول رضا آباد ایم سی ہائی سکول گلستان کالونی نمبر ون فیصل آباد جناب پرنسپل عارف صاحب الائٹ سکول پیپلز کالونی جناب راجہ محمد منان الائٹ سکول جی ایم آباد سر محمد فیصل گورایا سر محمد فیصل گورایا بیٹی ارکم سکول سر خالد محمود بیٹی ارکم سکول سے آتی ہیں یہاں سر خالد محمود صاحب الائٹ سکول جناب کالونی الائٹ سکول جناب کالونی سے میں دعویٰ دیتی ہوں سر محمد فیصل ملک سر محمد فیصل ملک جن کا تعلق ہے الائٹ سکول جناب کالونی جیک اینڈ جل سکول گلستان کالونی سے تشریف لاتی ہیں جناب پرنسپل محمد عمران جناب پرنسپل عمران صاحب جیک اینڈ جل سکول سے گلستان کالونی سن کا تعلق ہے تشریف لاتی ہیں اس کے بعد ڈیریکٹر صاحب ہمارے جو مہمان ہیں ان کو شیلڈ پیش کریں گے مہمان ایکسوسی کو شیلڈ پیش کی جا رہی ہے اب اس کے بعد آپ کے لئے صرف چند الفاظ تیرے لہجے کی ایک خنک کے لئے تیرے لہجے کی ایک خنک کے لئے منتظر ہیں سماحتیں کتنی سر آپ نے بھی خطاب کرنا ہے یہاں تو آپ اپنے لئے یہ جو میں بول رہی ہوں وہ ضرور سنیے گا تیرے لہجے کی ایک خنک کے لئے منتظر ہیں سماحتیں کتنی خاموش رہ کے بھی کیا کیا کلام کرتا ہے عجب شخص ہے دل میں قیام کرتا ہے جلیل کوئی تو ایسی بات ہے اس میں زمانہ جس کا بہت احترام کرتا ہے موسیقی 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 جو یہاں پر تشریف لائے اپنی اپنی باری سے فارغ ہوکے اپنی مصروفیات پر بھی چھلے گئے میں یہاں پر سپیریل کالیج سٹی کیمپس کی منظمین ڈائریکٹر زاہد محمود پاٹ صاحب تارک محمود چودری محمد اسلام صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے اور جتنے ہمارے سپیشلی گیسٹ یہاں پر تشیف لائے ہیں تمام تیچرز اور ہمارے وہ تمام سٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے تو میں سب کو آج کی اس نیسٹس میں اس حوالے سے ویلکم کرتا ہوں کہ بسیکلی ایڈوکیشن کا شو جہاں بھی ہوگا وہ سکول ایڈوکیشن کالیج ایڈوکیشن کا وہ ہمارا بھی شو ہوتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے آپ ویسے جتنا مرضی مہمان کہیں ہم میزبان ہی ہوتے بہت سکر وقت میں میں بات کروں گا کہ قوموں کی ترقی کا جو راز ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر چھپا پڑا ہے اور اس کے لیے ہمیں محترف ہونا چاہیے ہمیں عزت کرنی چاہیے ہمیں وہ مقام دینا چاہیے اس حصیت کو جس نے ہمیں یہ رستے دکھائے جس نے یہ علم سے روشن منور کیا جس نے تربیت کی تو میں سمجھنا ہوں کہ اگر ہم استاد کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے استاد کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ آٹومیٹیکل ہی حل ہو جائیں گے استاد آپ کے لیے اپنا ٹائم دیتا ہے اپنے بچوں سے اپنے جتنے بھی دوسرے دنیاوی معاملات ہیں ان سے آپ کے بچوں کے لیے ٹائم نکال کر اپنے جتنی بھی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک پروسس کے لیے جو ہے وہ آپ کے بچوں میں منتقل کرتے ہیں تو پھر آپ کے بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ ان پر فخر کر سکتے ہیں سکول والے کہتے ہیں ہمارا بچہ فرسٹ آ گیا بورڈ میں پوزیشن آ گئی کل کلام مبارک باتیں فیملیز میں ہو رہے ہوتی ہیں اچھے بچے جو ہیں ان سب کے بارے میں ہم سارے جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سب کے پیچھے ایک استاد بڑا ہوتا ہے تو میں آپ سب کو جتنے بھی استاد آج اس تقریب کے حوالے سے خاص کر کے میراج کارت خواب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ان کے دو پہلوں کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں ایک ان کا سیاسی پہل ہو اور دوسرا ان کا ایڈوکیشنل لیول کا پہل ہو تو یہ بہت بڑے ایک ایڈوکیشنس بھی تھے لاہور میں اللہ اخوان ادارہ انہوں نے ایک بنایا میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پرائیم لیسٹر بھی تھے تو مجھے یاد ہے اس وقت بھی اس اللہ اخوان کے جو سیکریٹی تھے وہ میرے دوست تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ پرائیم لیسٹر ہاؤس میں بھی اپنی سام مصروفیات میں بھی اللہ اخوان کا ہی پوچھتے رہتے ہیں اس کو کوئی دفاعی کو نہیں پڑھا تو میں سمجھتا ہوں ان کی تعلیمی دلچسپی تعلیم کے ساتھ ان کا لگاؤ پیار اس کا ہی مو بولتا ثبوت ہے کہ آج جتنے بھی یہاں ساتھ اکرام ہیں ان کے نام سے وہ شرٹ دی جا رہی ہے اور ان کو اپیشیٹ کیا جا رہا ہے میں ایک دفعہ تمام جتنے بھی یہاں پر منظرمین ہیں جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر آنے کا اور اچھی تقریب انعقاد کی ان سب کا جن کی اٹھار گرائیوں سے شکر وزار دوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیہ ناصر بہت شکریہ سر آپ کو بہت شکریہ نوید مقتار بھومن پریزیڈنٹ فیصل آباد بار کانسل سر آپ سے ارتماس ہے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیے ہمیں صداوں ہمیں سکھائیں گے لفظوں کو بولنے کا ہنر ہمیں سکھائیں گے لفظوں کو بولنے کا ہنر ہمیں صداوں کے دل میں دڑکنا آتا ہے ہمارا لہجہ سکن کی ہے آپ رو لوگو ہماری بات کو دل میں اترنا آتا ہے خواد سریما صاحب آپ سے بھی گزارشے کے آپ سٹیج پر تشریف لائیے اب میں نام دوں گے ان ہستیوں کے جو علموں آگہی اور شعور کو شعور ذات کو لوگوں میں پھیلا رہی ہیں سب سے پہلے ہیں بلوم سٹار سکول میڈم ساجدہ اتا داری ارکم سکول پیپلز کلونی سے آتی ہیں سر محمد فہد حارس سر محمد فہد حارس آتی ہیں داری ارکم سکول پیپلز کلونی سے اپنی شیلڈ حصول کرنے کے لئے سٹی سکول کینار پورٹ سے آتی ہیں جناب اپتخار ازہر سٹی سکول کینار روڈ سے آتی ہیں جناب اپتخار ازہر پنجاب سکول سسٹم مدینہ ٹاؤنگ سے تشیب لاتی ہیں پرنسپل سر عمر حیات کموکہ سر عمر حیات کموکہ پرنسپل پنجاب سکول سسٹم مدینہ ٹاؤنگ مدینہ ٹاؤنگ مدینہ ٹاؤنگ یہاں میں نام دوں گی ہمارے یہ پریویس ہیں پرنسپل محمد تاہیر شہزاد صاحب یہ لیٹ ہو گئے تھے اب میں ان کو دعوت دیتی ہوں آپ سٹیج پر آئیے اور اپنی شیر وصول کیجئے پرنسپل محمد تاہیر شہزاد سٹی سٹار پبلک ہائی سکول نیکسٹ ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سوسان روڈ میڈم نبیلہ نسیم گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سوسان روڈ سے میڈم نبیلہ نسیم اپنی شیر وصول کرنے کے لیے آتی ہیں گورنمنٹ ایم سکول گرلز ہائی سکنڈری سکول بوانہ بزار سے تشیف لاتی ہیں میڈم کمر سلطانہ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکنڈری سکول بوانہ بزار سے آتی ہیں میڈم کمر سلطانہ کاشف کاشف اکیڈمی افغانہ آباد سے آتی ہیں جناب کاشف داری ارکم سکول سسٹم آدم چوک جی ام آباد سے میں دعوی دیتی ہوں سر محمد رمضان صاحب اس کے بعد ہمارے مہمان موجود ہیں ان پر شیل دیں گے سپیریر کالیج سٹی کیمپس آپ شیل وصول کریں گے اور اس کے بعد آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ ہیں میں ضرور نواز اور معذرت کے ساتھ کچھ مختصر الفاظ سے آپ ہماری تشنگی اس کو تکن کریں گے بہت اس تقریب میں بلایا ہماری عزت افضائی فرمائی اور اس بات میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ماہرین تعلیم ہیں جو اس شہر میں تعلیمی میدان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں ان کو آج اکنالج کیا ان کی عزاز میں یہ تقریب رکھی چونکہ انتہائی مختصر ٹائم کے لئے کہا گیا ہے میں اسی پہ ہی اتفاہ کروں گا چونکہ لسٹ لمبی ہے ابھی تو میں سپیڈر کالج کے ڈائریکٹرز کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی خوبصورت تقریب کا نکات دیا تینک یو رانا ستندری آزم ایکس وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس میں دعوت دیکھوں سر آپ سٹیج پر تشریف لائے اور تمام موزز ہستیاں جو یہاں مدرور ہیں کچھ ہستیوں کو آپ بھی اپنے مبارک خاتوں سے ایوارڈ اتاف فرمائیے اور آپ کے معاملت کے لیے ہمارے ڈائریکٹرز پریر کالیج سٹیڈی کینپس یہاں موجود ہیں میں نام لیتی ہوں ان سکول کا جناب خالد برد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیے سناب خالد برد صاحب کرنی آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیے داری ہرکم سکول سسٹم آدم چوک داری ہرکم سکول سسٹم آدم چوک جی ام آباد سر محمد رمزان ان کو ہو گیا پھنی 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 داری ہرکم سکول سسٹم آدم چوک جی ام آباد سے آتے ہیں سر محمد رمزان چودری محمد آزم گورنمنٹ ایلیونٹری سکول گلبرد سے میں دعوت دیتی ہوں چودری محمد آز جن صاحب کو کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ مصول کریں الاسلا پبلک ہائی سکول ہائی سکول ریگل روڈ سے میں دعوت دیتی ہوں پرنسپل عبد الرحمن آسف صاحب کو کیا آپ سٹیج پر تشریف لائیر اپنا ایوارڈ وصول کریں ہمارے مہمان آنے گرامی کو ہمارے ڈیریکٹر سپیڈ کالیج سٹی پیش کریں گے کچھ اور ہی نام دیکھے گئے تھے پتہ نہیں جارہ مجھے بھول گیا لکھا ہی نیتا اب شیل پیش کرتے ہیں ہمارے مہمانے اکسوسی کو ہمارے جو آج مہمانانے گرامی یا سٹیج پر موجود ہیں ان کو ہمارے ڈیریکٹر سپیریر کالیج سٹی کمپس شیل پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحیم نحمده نسلی علی رسول کریم اما باد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 ان کی آل پر ان کے اصحاب پر انتہائی قابل احترام جناب زہد بات صاحب تارک بات صاحب چودری اسلم صاحب اور میرے انتہائی پیارے دوست خالق کموکہ صاحب چودری محمد یوسف صاحب زہیر عجاز بسرا صاحب اور ہمارے صاحب کا صدر بار چیمہ صاحب میرے لئے انتہائی قابل احترام علی احمد سیان صاحب لودی صاحب اختر صاحب اور تمام قابل احترام اساتذہ اکرام مجھے بڑا فخر ہے کہ آج اس تقریب میں مجھے ایز مہمان مدو کیا گیا کہ جس میں سب وہ اساتذہ اکرام جو علم کی روشنی تقسیم کر رہے ہیں شہر میں اور ان کے ازاز میں یہ میں میرا خیال ہے کہ میرے نالج میں پہلا فنکچن ہے کہ کسی سکول سسٹم یا کالس سسٹم نے اپنی تقریب سے ہٹ کے اکنالج کرنے کے لیے ان لوگوں کی خدمات جو کہ پورے شہر میں علم کی روشنی تقسیم کر رہے ہیں ان کے ازاز میں آج کی تقریب رکھی ہے تو اس میں ایک چیز کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جب اپنے سکول میں کوئی پروگرام کرواتے ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جب مقرر یا سٹیج پہ جو دوست یا جو تقریب جاری رہی ہوتی تو آخر والا بندہ جو ہے یا پارٹیسپنٹ وہ بھی متوجہ ہو لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے کلیگ یہاں ہی آرہے ہیں یہاں پہ آپ کو ہی یہ شیلڈیں مر رہی ہیں آپ کی خدمات کا اطراف ہو رہا ہے لیکن ان کے لیے شاید وہ باون بماریوں کا علاج ہے کہ آپ ان کی کلیپنگ بھی نہ کر سکے تو میں آپ سے درخواست کروں گا ایک بار برپور طریقے سے اپنے لیے جنہوں نے آج عزاز یہ ایوارڈ وصول کی ہیں ان کے لیے برپور طالیا بہت شکریہ چونکہ عرباب اختیار میں سے وہ دوست چلے جا چکے ہیں تو میرا ایک آئیڈیا تھا کہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن اور میں بٹ صاحب آپ سے اور فواج حیمہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا چونکہ آپ کو موقع ملتا رہتا ہے اپنا موقع صاحب بیٹھے ہیں صداقل لودی صاحب آپ وہ شخصیات ہیں جنہیں اکثر بیشتر آپ ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں ایک منٹ لوں گا تو آپ انہیں ایک آئیڈیا فلوٹ کریں تو بورڈ آف انویسمنٹ جو تھا وہ انڈسٹری لگا کے پورا ایک مل لگا کے فیکٹی لگا کے تو پھر وہ انڈسٹری کے لیے تاجر کے لیے سیٹ کے لیے بیٹھ کے ان سے انگوسیشن کرتا تھا کہ یہ بیس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے ہم آپ کو بیچتے ہیں آپ ان کی اقصاد ہمیں دے اور آپ اپنی مل چلائے جس کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو اس آئیڈیو کو ہمیں فلوٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے جہاں کے بیلڈنگ ناکس ہے جہاں پہ تعلیم ناکس ہے جہاں کا ڈسیپل ناکس ہے تو یہ اگر گورنمنٹ پاکستان یہ کر لے کہ اسی طرح دس سال بیس سال کے لیے بیلڈنگ بنا کے بڑے ایریے میں جس میں پلی گراؤنڈ ہو جس میں وہ تمام سولیات ہوں جو کہ بچوں کے لیے ضروری ہیں اور گورنمنٹ بجائے کہ اپنے کالج بنا بنا کے اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ زیرو ہو اگر آپ جیسے لوگوں کے حوالے کرتے جائیں تو یہ وہ سری لنکا والا جو مادل ہے وہ میرا خیال ہے کہ پانچ سات سال میں ہم میٹ کر سکیں گے تو آج آپ ان دوستوں کو جنہیں زہد بات صاحب نے اور تارک بات صاحب نے ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے یہ ملک میراج خالد صاحب کا ایکسلنس اوار دیا ہے تو اس کے لیے میں ایک لفظ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھ لیں یہ ہے وہ عزت جو پرائیم منیسٹر رکشے میں ہو پرائیم منیسٹر بغیر جوتے کے پڑا ہوا ہو لیکن یہ عزت کس کو ملی ہے تو بد قسمتی ہے ہمارے ان لیڈرز کے لیے جنہوں نے موقع ملا پاکستان کا بھی ضائع کیا اور اپنی عزت کا بھی ضائع کی ریا ہم میں سے بھی ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اسے کہیں موقع ملے تو وہ اس پاکستان کے لیے سرف کرے اور اپنی عزت بڑھانے کے لیے کام کرے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان موسیقی